موسیقی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ناظرین آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آج جشن سادکین کی بھی اور آج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا آج ان کی آمد کا دن ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آج اس جشن کو نہ منائیں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ شامل ہوں ہمارے ساتھ اس جشن میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں آپ ہمیں مبارک بات دیجئے ہم آپ مبارک بات وصول کریں گے آپ کی باقی بھائی بہنوں کو یہ مبارک بات دے سکتے ہیں اور آج نہ صرف یہ کہ آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں اس کے منانے کا جو مین مقصد ہوتا ہے جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو ایک رینیو کر سکیں اپنے کردار کو رینیو کر سکیں اور جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جہاں جہاں ہم سے جسے کہتے ہیں کہ کچھ لقضشیں ہوئی ہیں وہاں پر ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں کس رسول کے ہم امتی ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے اپنی زندگیوں کو جہاں جہاں غلطیاں ہیں وہاں وہاں ہم درست ہوگی کر سکیں تو ناظرین آج آپ اس جشن میں شامل ہو سکتے ہیں ابھی جو فون نمبر ہے ہمارا وہ ہماری سکرین پر جو ہے آپ کو دکھائی دینے لگے گا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اکلام پڑھیں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی اور انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ یہ گھنٹا جو ہے آج ہم مکمل طور پر اپنے پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں اپنی جو محبت کا اظہار ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کو شامل کر سکیں جی علی بھائی آج آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تمام ہمارے ناظرین کو جو ہے ہم ان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی تمام پورے خلوص کے ساتھ ان کو چشنے ساتھ خین کی مبارک بات دیں گے آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت دن ہے کیا بہترین وعظیم دن ہے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلاد ہے یعنی وہ شخصیت جو کہ شریعت لے کر آئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے شریعت کو دوبارہ سے زندہ کیا آپ دیکھیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ جعفری حالانکہ فقہ جعفری فقہ محمدی ہی ہے اس کا ہی تسلسل ہے وہ تمام چیزیں یعنی وہ ایک خاندان ایک شجرہ ایک خون ہے اور اس کو فقہ جعفری کا نام کے دیا گیا حالانکہ وہ فقہ محمدی ہی کا تسلسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر کے اوپر جو قرآن قریم نازل ہوا تھا جو احکامات نازل ہوئے تھے وہ تمام چیزیں جو نازل ہوئی تھی جو انہوں نے بلاق کی تبلیغ کی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوا پھر سقیفہ کا واقعہ پیش آیا پھر کربلا کا عظیم سانیہ پیش آیا اور یہ تمام حوادثات کے ساتھ گزرتا ہوا الدین اس نوبت پہ پہنچ گیا کہ پھر امام جعفری صادق علیہ السلام کو اس کو اثر نو زندہ کرنا پڑا اور ایک بہترین علمی کارنامہ آپ دیکھیں کہ زبردست کارنامہ امام جعفری صادق علیہ السلام نے ان تاغوتوں کے دور میں بنے اوپاس کے ظالم ترین دور میں رہتے ہوئے زندہ کر دیا اس کی حسی کو امام وقت کہتے ہیں کہ ان کی اوپر کسی چیز پہ کوئی چیز اس پہ اوپر امام وقت پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتی ہر شعبے میں کامل ترین افضل ترین انسان امام ہوا کرتا ہے آپ دیکھیں کہ بنو میہ بنی عباس کا دور کتنا سخت تھا کہ مطلب اس دور میں بعض لوگ یعنی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں قیام کرنا وہاں پر آئیم ماننے کس طرح سے دین کی پازداری کی بلکہ اس کو نشر بھی کیا اور اس کو مستحکم بھی کر گئے ایک پہرے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جمین غازے ٹاپ ہو گئی آپ دمارا شامل ہو سکتے ہیں پروگیام میں تو بات ساری ہو رہی ہے دیکھیں جہاں پر اگر ہم اس کو شروع سے دیکھیں جہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابوس ہوئے میں خیال میں کالر ہمارے ساتھ ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام یائلی مدد پھر مولین مدد بھائی کہاں سے بھائی جن سوہیل بھائی جاپان سے سوہیل بھائی جاپان سے مبارک بات دیں گے آپ کو جشن ساتھ قین کی فرمائی ہے آپ کو بھی بہت بہت مبارک فرمائی ہے جی فرمائی ہے کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ آنئر ہیں آپ آواز سب سب رہے ہیں سوہیل بھائی جاپان سے آپ کو رلی بھائی کو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رہا ہے اور بہت بہت مبارک بات تمام دنیا کی تمام دونوں جہان کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت بہت مبارک بات ماشا اللہ آپ کو بھی بہت فرمائی ہے سب سے سب سے علی بھائی اس دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعد میں رابطہ کریں گے تو معذرت کے ساتھ وہ میرے بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں کاٹ سے آپ کو فون کرتا ہوں تو میرا نمبر نہیں گیا ہوگا لیکن میں نے وہ آن لائن جو ہے وہ میں نے معاملہ کر دیا تھا نا جزاکلہ جزاکلہ تو آج کے محفل کے حوالے سے مچاؤں گا میں دو شیف بلکہ حافظ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ارشاد سرمائے بسم اللہ 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 صلی اللہ محمد و اللہ 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 میں خیال سے کچھ لائن جی کچھ لائن میں پرابلم آ رہی ہے آپ کے دوبارہ سے پڑھ دیں کو مسئلہ ہیں بہتر بہتر جزاکلہ آپ شامل ہوئے دوبارہ کرنا پڑھ جی بہتر جی اسلام علیکم و رحمت اللہ جی بھائی سالی بات ہی ہو رہی ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شروع سے اگر ہم شروع ہوں ہم بات کرتے ہیں قل کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی بات اسلام جی بھائی کہوں سے بات کر رہے ہیں جی اب بعد بعد کر رہا ہوں ایک چلی میں مجھا ایک پریشن تھا آپ کی دوبارہ بے سوال میں سے خیچ گئے میں نے چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا تھا کیا میں اس پرگرام میں پوچھ سکتا ہے نہیں نہیں اس میں مسئلہ نہیں پوچھ سکتے مسئلہ کے لیے آپ کو مختلف فورم پر ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کس نویت سے ہے اس میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں اس میں آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اس میں آپ ہمارے جشن ساتغین کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ تی جیے سوال پرگرام میں کال کیجیے انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو مفصل مل جائے تھا اسی پروگرام میں مل سکتا ہے یا آپ بعد میں اسی اور پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی کہ اس میں مسئلے مسائل کا پروگرام نہیں ہے جو شرعی مسائل ہوتا ہے کیجئے سوال ہوتا ہے مذاکرہ ہوتا ہے ان پروگرامز کے اندر نویت کے ادبار سے آپ شامل ہو سکتے ہیں ہم جشن ساتخین کی عنوان سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیے جزاک اللہ تو اگر ہم بیسات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا کہ جہاں پر ایک بدترین جو ہے وہ معاشرے کی شکل تھی اور وہ یہ تھا کہ وہاں پر بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا جا رہا تھا چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر تلواریں کھیجاتی تھیں ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہو جاتا تھا قبائلی سسٹم تھا یہ تمام جو ہے وہ چیزیں تھی اور اس کے بعد ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ وہاں سے پھر ایک چیز اور بھی ایک فائنٹ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یہاں پر رک جاتے ہیں مورقین یہاں پر رک جاتے ہیں کہ جی ایک ایسا معاشرہ تھا اس لئے رسول کو جو ہے وہ عربوں میں بھیج دیا اگر میں یہ کہوں کہ خدا یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ عربوں کے بعد سے دوبارہ پھر ایسے لوگ نکلیں گے اس کے اوپر بات کرتے ہیں السلام علیکم وحمد اللہ جی والدین سلام علی بھائی میں سبا بات کر رہی ہوں پانسینٹ بار سے ہم سے جی سبا بہن آپ کو بہت بہت مبارک جس نے ساتھ خین کی فرمائی ہے جی میں ایک طرف سے بھی آپ کو سہر واجی کو اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جزدکاللہ آج کا دن کے بس اتنا ہی کہوں گی کہ بہت عظیم دن ہے دو معصوم حسین کا ظہور کا دن ہے بہت بلکہ بہت خوشی ہوئی ہے بہت اچھی طرح خلے بیٹھ کیا نئے کپرے دنے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور یقین جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام توفیقات میں مضافہ کرے گا ہماری بہت سائی دعا ہیں آپ کے لئے سبا اور آپ شامل ہوتی ہیں ہم پلکل لگتا ہے کہ آپ ہمارے جو ہے ساتھ ہوتی ہیں تو بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سب کے لئے ضرور دعا کیا کیجئے جزاکہ انشاءاللہ 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 کے دن میں تمام سارت پرشنہ نہیں دور ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ سبا آپ کا بہت خوشی ہوئی آپ کی کال کی بہت مہربانی خدا حافظ شکریہ اس لئے انشاءاللہ دعا آپ سے ہمیں خوش شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم حجمsom سہربین علی بائی مقصوص جناب مقصوص سین صاحب آپ کو جضیش شانہ ماشاءاللہ آپ کو بھی strap سے بہت بہت مبارک اپنے بزرگ شاعر جناب سافی حسن برمیزم کی ناکر سے تو بہت برمجم کی ماشااللہ صبحان اللہ وہ فرماتے ہیں میری کائنات وجود میں اگر آپ جلوہ نمہ نہیں تو سواد جان کی کشہدگی بھی میری نگاہ میں سنگ ہے یہ دلیل رحمت عام ہے کہ حضور آپ کے نام سے نہ کسی پر ذہمت عبر ہے نہ کسی پر بارش سنگ ہے اگر آپ ایک نظر کریں تو زمین کے زخم ہوں مندہ میں اسی احتمام خیال سے تمہیں زندگی بھی تنگ ہے مگر آپ نے تو مجھے نگاہے کہ ہر خلج سے نجات دی وہ کہ جس نے مجھ کو زبون کیا میری خواہشوں کا خودنگ ہے اور آخری بات بات درد ہے یہ کافی ناظنات لمبی ہے لیکن اس میں میں مختصر کرتا ہوں یہ جو نور خواہش سے دید ہے اسے کون دل سے بجا سکے کہ اس اعتبار کی ضوپ میں میرے اعتماد کا رنگ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عجلہ دے آپ اپنی دعاوں میں میں یاد رکھیں میں کائنات میں ذرے ذرے کے جہاں تک ہماری آواز پائیں تھی ہے جس جس نے مبارک پیش کرتا ہوں اور وجہ تخلیق کائنات کی آمد پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کڑیوں کو اسی طرح اگزارنے کی توفیق دے جس طرح ایک مختین کا حق ہے بہت ہم بجاہ رکھیں جزائیں بہت شکریہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے تو بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر مورقین جا کے رک جاتے ہیں کہ ایسا زمانہ تھا ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوس فرمایا کہ مہا پر یہ یہ جرائم ہو رہے تھے یہ چیزیں تھیں مگر نگاہ رسالت یہ بھی دیکھ رہی تھی نگاہ خداوندی یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ انہی اسی معاشرے سے دوبارہ خوارج پھر اٹھیں گے جو کہ آج کا زمانہ ہے آپ دیکھیں پھر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مہا پر ایک معصوم ہستی سے تعلیمات لی جائیں اس کے زیر سایہ زندگی گزارے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کون بھائیوں کہاں سے ہیں آہ بائی جن سویل بات کر رہا ہوں جناب جناب بات کروائیں گے بلکل بات ہوئی جی جی آپ ہیں آنے لائیو ہے بات کیجئے اچھا اچھا میں ذرا دوبارہ بلکل بلکل بڑی آپ جو پڑھنا چاہا رہے تھے جی جی میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں غلام ابنیں غلام ہوں میں تو پنجیتن کا مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جوم کے میں تو فنجتن کا غلام میں تو فنجتن کا غلام مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق ان کے جمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو فنجتن کا غلام ہوں میں تو فنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو سلوان اللہ سلوان اللہ سلوان اللہ سلوان اللہ سلوان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خوب جزاک اللہ سحیل بھائی آپ نے بہت ہی اچھے خوبصورت آواز میں اور بہت اچھے انداز میں یہ منقبت پڑی ہے اور واقعی جو صحیح مزا تھا اس منقبت کا اسی طرح سے محسوس ہوا ہے جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے تو بات ہو رہی تھی سیرت الرسول کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس زمانے تک مورقین رکھ جاتے ہیں مگر نگاہ خدابندی میں یہ بھی تھا کہ اس سے بار بار ایسے گروہ و جنود سر اٹھائیں گے ایسے لشکر اب آپ اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر خوارج انہوں نے سر اٹھایا وائے اور خانہ کیوں بھی سر کو بھی ہو رہی ہے مارے جا رہے ہیں مگر یہ کہ وہ وہی چیزیں ہیں چیزیں ہو گئے مگر فکر وہی روش وہی ہے اس ایسے زمانے میں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور وہاں جناب ابو طالب علیہ السلام کی قربانیاں کہ اپنا پورا گھر اسلام کے نام پر فیدا کر دیا ایک کالوں کو شامل کریں گے سلام علیکم و حمد اللہ علیکم السلام میری بہن کو اور بھائی شاہب کو آپ کو دونوں کو بہت بہت آج کا جشن جشن صادقیں آپ کو بھی موارک ہو جی میں بات کرنا چاہتا ہوں جی جی پلکل پلکل میری بہن کو بھائی شاہب کو بہت بہت آج کا جشن بوارک ہو آپ کو بھی بہت موارک ہو دونوں جشن اتنے اہم ہیں امام جاپر صادق اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک یہ دعا آف فرما دیں کہ اللہ جن لوگوں کی آج جو آج اس دنیا سے اٹ گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے اور جو آج بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو اللہ اس رحمت سے اور اس علم سے نوازے جو آج کے دن کی برکتیں ہیں سبحان اللہ بے شک انشاءاللہ آمین بہت شکریہ آپ کا بہن جزا کرنا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جشن سادقین کی اور اللہ تعالیٰ تمام مرہومین جو ہمارے مومن مومنات جو ہم سے بچھر چکے ہیں ان سب کو جو ہے اپنے جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے اور آج جہاں جہاں جس جس جگہ نیا انسانی وجود جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک راستے پر چلائے لمبی اور صحتواری زندگی اطاف فرمائے محمد وعالی محمد کی راستے پر چلنے کی انشاءاللہ اطاف فرمائے تو ہماری بات ہو رہی تھی سیرتِ ماسومی کی طرف سیرتِ رسول اللہ کی طرف ایک پوائنٹ یہ دوسری چیز کہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جس کو ہم گمراہی کا ایک دلدل کہتے ہیں کس طرح کا وہ زمانہ تھا اس زمانے میں سے ایسے انسانوں کو نکالا یعنی ان کو خدا کی پہچان کرائی اور خدا سے ارتباط کا طریقہ سکھایا آپ دیکھیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں اگر انسان کا اتفاق ان وحشی گروہ کو دیکھنے میں مطلب لوگ ٹی وی پہ دیکھ کے ان کے جرائم تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں نہ کہ ان کے درمیان رہنا ان کے درمیان تبلیغ کرنی اور ان کے درمیان ان کی اصلاح کرنی اور ان کی تمام دشمنیوں کو پرداشت کرنا یہ قربانی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کی یہ پورا گھر فیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے دین کے اوپر کالر کو شامل کریں گے ہلو سلام علیکم جی علیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے عکومت صاحب ہے اکبر سید صاحب اکمل سید صاحب میں جشن ساتھ پین پر آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوص نمام زمانہ کی خدمت میں جزا گروہِ انبیاء کے سید و سردار کیا کہنا گروہِ انبیاء کے سید و سردار کیا کہنا رئیسِ کاروانِ عالمِ انوار کیا کہنا سبانہ اللہ دو عالم پر ہے قبضہِ احمدِ مختار کیا کہنا تیرا قرآن کیا کہنا تیری تلوار کیا کہنا وہی ہے سہنِ مسجد اور وہی قصرِ حکومت ہے خداِ پاک کے گھر میں تیرا دربار کیا کہنا اور شبِ عصرہ کی محفل تھی نیاز و ناز کی محفل وہ آتی رات وہ عالمِ بیدار کیا کہنا اور جہاں میں سب سے پہلے تو پیامِ امن لائیا تھا مساوات و محبت کے علم بردار کیا کہنا تجھے طولت حکومت عیش سب دیتی رہی دنیا مگر دنیا میں باقی ہے تیرا انکار کیا کہنا اور تیرا ہر ایک عمل صلی علیہ حسنِ عمل ٹھہرا حدیثِ دوست کہلائی تیری گفتار کیا کہنا اور مجھے بھی ان گرفتاروں میں لکھ لے اے قاتبِ قدرت پیمبر ہیں اسیرِ گیسوِ خمدار کیا کہنا گروہِ انبیاء کے سید و سردار کیا کہنا رئیسِ کاروانِ عالمِ انوار کیا کہنا ایک بات پھر مبارک بات پیش کرتے ہوئے آپ سے جانتے ہوئے جزاکاللہ جزاکاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت خوبصورت بہترین وشار پڑھے آپ نے قدمتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی بارگاہ کے اندر تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک ایسے زمانے کے اندر لوگوں کو اس لیول کے اوپر لے آئے کہ ان کو شناختِ خدا ہوئی اور خدا سے ارتباط کا طریقہ سکھایا آپ ایک صدر غور کریں کہ یہ کہہ دینا تاریخ کا بیان کر دینا یہ بہت آسان ہے مگر اس کے اندر جو پیچیدہ ترین مراحل سے گزرے جس میں اتنی دشمنی ہوئی اتنی دشمنی ہوئی اتنی دشمنی ہوئی کہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام کو پورا گھر یعنی جنابِ علیہ ازغر علیہ السلام تک چھے ماہ کے بچے سے لے کے بورے انسان تک اور تو بچوں سمیت عصیر کروایا تمام چھوٹے بڑے کی قرمانی دی تو یہ دین بچا یہ دین پھیلا ورنہ ان جاہلوں کے گروہوں کے اندر جہاں بات بات پہ تلوارے چل رہی تھی بچیوں کو زندہ دفن کیا جارہا تھا خوارے سر اٹھا رہے تھے یعنی اسلام آنے کے بعد تک خارجی اٹھتے رہے آج بھی اٹھ رہے ان گروہوں کے درمیان سے بہترین شخصیتیں نکال لیں لا جواب شخصیتوں کو وجود دینا ان کو نکالنا اور تاریخ انسانی تاریخ کے اندر نمائع کرنا یہ عام بات نہیں ہے جلی بھائی جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پر آپ کہیں ما جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کی کالز کے ہم منتظر رہیں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جیش پر شریک ہو سکے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت تاکہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا